ترکیہ کے اٹھائے گئے ابدامات ترکیہ کے اٹھائے گئے ابدامات کے بعد امریکہ کی جانب سے ایک تحلقہ خیز تجزیہ سامنے آیا ہے یہ سکینڈل واشنگٹن ایکزی مینر ہے جس نے اس سے قبل بھی ایسے ہی اشتیال انگیز مزامین شائع کیے ہیں امریکہ سے شائع ہونے والے ہفتہ وار میکزین نے اپنی ویب سائٹ پر شائع مزمون میں ایک بار پھر ترکیہ کو تنقید کا نشانہ بنایا امریکن میکزین ترکیہ مغرب کا دوست نہیں ہے کہ انوان سے مزمون شائع کیا میکزین جو کئی بار ترکیہ کے خلاف اشتیال انگیز تجاویز اور بیانات کے حوالے سے مشہور رہا ہے اس نے لکھا کہ ترکیہ نے حالیہ برسوں میں بارہا ثابت کیا ہے کہ وہ اپنے اردگرد کے اپنے دوسرے ہمسائیوں کے ساتھ کھلی دشمنی کی وجہ سے اب مغربی حمایت کے لائق نہیں رہا امریکی میکزین جو آزربائیجان کے ساتھ ترکیہ کے تعلقات سے واضح طور پر پریشان ہے کہا کہ مغرب نے بڑی حد تک آزربائیجان کے تیل خریدنے کے لیے آرمینیا کی مایوس کن کالوں کو نظر انداز کر دیا ہے اس وجہ سے انہوں نے دعویٰ کیا کہ آتو آرمینیا دوبارہ پرتشدد قبضے کا شکار ہو جائے گا یا پھر مغرب کی غفلت کی وجہ سے ایران سے حمایت حاصل کرے گا اور مغرب کا حریف بن جائے گا واشنگٹن ایگزامینر نے کہا ہے کہ ہمارا نیٹو اتحادی دوست یونان بھی ترکیہ کی پرتشدد دھمکیوں سے محفوظ نہیں ہے اور دعویٰ کیا کہ یونان کو بھی خطرہ لاحق ترکیہ کی طرف سے جاری ازاد خارجہ پالیسی بھی ان مسائل میں شامل تھی جس نے میگزین کو پریشان کیا اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہ ترکیہ نے اسی پوزیشن کی بدولت اناج کے معاہدے پر دستخط کرنے میں اہم کردار ادا کیا میگزین نے کہا جس چیز سے مغرب کو زیادہ نقصان پہنچتا ہے وہ روس کے ساتھ ترکیہ کے نسبتاں گرم تعلقات ہیں نیٹو یوکرین پر روس کے ساتھ پراکسی جنگ لڑ رہا ہے جبکہ ترکیہ اس مرک کے ساتھ معمول کے تعلقات برقرار رکھے ہوئے ہیں انہوں نے فروری میں یہاں روسی صدر ولادی میر پیوٹن کی میزبانی کی ترکیہ نیٹو کی سخت پابندیوں کے باوجود روس سے خام تیل کی خریداری جاری رکھے ہوئے ہیں اسی لیے روسی صدر ولادی میر پیوٹن ترکیہ کو ایک اچھے دوست کے طور پر دیکھتے ہیں روسی صدر ولادی میر پیوٹن ترکیہ روسی صدر ولادی میر پیوٹن ترکیہ